اسلام علیکم میں ہوں انب بطول اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز پانچ اگرز 2019 ممودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی قانونی حیثیت غیر قانونی اور نجائز طریقے سے ختم کر دی تھی اس دن بھارت کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بری طرح بے نکاب ہو گیا تھا آج پانچ اگرز 2020 کو مقبوضہ کشمیر میں لگائے گئے بدترین کرفیوں کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ پانچ اگرز 2019 کو مقبوضہ جمہو کشمیر میں کیا ہوا تھا تو اس کے لیے ہماری پوری ویڈیو دیکھیں بھارت نے مقبوضہ جمہو کشمیر میں پانچ اگرز 2019 کو تحریک آزادی کی صدا کو دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے قانون میں تبدیدی کی اور کشمیریوں پر ظلم و ستم کے نئے دور کا آغاز کیا ویسے تو کشمیریوں پر ظلم و ستم برسو پہلے شروع ہوا تھا اور کشمیر کی تقسیم اور بندربانٹ اونے پونے داموں کرنے کا آغاز کیا گیا تھا مگر ان سب کے باوجود کشمیریوں کی صدای حریت بھی برسو سے ہی گونج رہی ہے کشمیریوں نے جد و جہد آزادی کا آغاز 1931 میں کیا تھا جس کی حمایت علامہ محمد اقبال نے بھی کی تھی 13 جولائی 1931 کو سری نگر کی سینٹرل جیل کے باہر مظاہرین پر پولیس نے اندھا دن فائرنگ کی جس کے نتیجے میں 17 کشمیری شہید ہوئے اور یوں کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا تحریک پاکستان مسلم لیگ کے بینر تلے چل رہی تھی تو اس موقع پر سری نگر میں کشمیریوں نے آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس حوالے سے آل انڈیا کشمیر کمیٹی بھی بنائی گئی جس کے زیر انتظام 14 اگس 1931 کو سیالکورٹ میں جلسہ ہوا کہتے ہیں اس جلسے میں کموں بیش ایک لاکھ افراد نے شرکت کی اور کشمیریوں کی حریت کی حمایت کا اعلان کیا تھا جبکہ 14 اگس 1931 کا دن یوم کشمیر کے طور پر بھی منایا گیا تھا بھارت کی ماضی کی حکومتوں چاہے کانگریس ہو یا بھارتیا جنتہ پارٹی یعنی کہ بی جے پی نے اپنے آئین کے آرٹیکل 35 اے اور 370 کے تحت کشمیر کی متنازہ حیثیت کو بھی کبھی نہیں چھیڑا یہ الگ بات ہے کہ مقبوضہ علاقے میں فوج پولیس اور دیگر نویت کے ظلم و ستم بدستور جاری رہے لیکن کشمیریوں کی خصوصی حیثیت ختم نہیں کی مگر 2019 میں نرین درمودی کی حکومت نے وزیر داخلہ عمید شاہ کی اس سرکردگی میں اس تار کو بھی چھیڑ دیا اور گزشتہ سال مانچ اگس کو 80 لاکھ سے زائد عبادی کا حامل یہ خطہ متنازہ طور پر تقسیم کر کے رکھ دیا جہاں تعلیمی ادارے مسلسل چھ ماہ سے بند ہے غزائی جناس کی اس رتحال سے دنیا ناواقف ہے ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں بلکہ وہاں پر بھارتی فوج کا بسیرہ ہے کسی کو نہیں معلوم لیکن پاکستان سمیت پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اسلحے کے زور پر ظلم و جبر کا نیا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے پانچ اگس سے آج تک کشمیر میں انسانی حقوق کا چراغ گل ہے اور روشنیوں کے اس خطے میں جبر کی گھنگور گھٹائے تڑ تڑا رہی ہے بھارت نے پانچ اگس 2019 کو مقبوضہ جمعوہ کشمیر میں کرفیو نافذ کیا اور لاکڈاؤن کے دوران موبائل نیٹورک اور انٹرنیس سرویس معطل کر دی اور پارلیمنٹ سے آرٹیکل تین سو ستر اور پینٹس اے کو ختم کر کے کشمیر کو تقسیم کرنے کا فارمولا پیش کیا اور قرادات اکثریت کی بنیاد پر منظور کر لی گئی بھارتی صدر نے آرٹیکل تین سو ستر اور پینٹس اے کے خاتمے کے لیے آڈیننس پر دستخط کیے تاہم اس کا نفاظ گدشتہ سال ہی اکتوبر میں کر دیا گیا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل ڈیلی نیوز کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات کشمیر پاہندہ بات